بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے بھارت نے کشپیر میں ظلم کا بازار گرم کیا ہے تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اظہار یگجہتی کرتے ہوئے گھروں سے باہر نظر آتے ہیں تو آج کچھ شہروں سے پروگرام کا اولی نصر میں بات کریں گے سب سے پہلے پتوکی سے جہاں پر کشپیروں کے ساتھ اظہار یگجہتی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشٹر آسیفلٹ ڈوگر کی قیادت میں ریلی نکالے گئی ہے اس کا عوال ہم لیں گے محمد کاشف رفی ہمارے ساتھ ہے کاشف کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل کشمیری مسلمان پر ڈائے جانے پر آج پتوکی میں ریلین کالی گئی اس وقت سسٹنٹ کمیشن پتوکی صدار آسف ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے جانتے ہیں اسے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بہنبائیوں کے ساتھ اظہار یگجہتی کریں گے اور ان کے جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کو ہائلائٹ کریں گے اس سلسلے میں آج ہم نے ایک سیمینار کیا ہے سیمینار کے بعد واقع کیا ہے تو اس سارے عمل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہاں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ آواز اٹھا سکتے کہ ہمارے کشمیری بہنبائیوں کے جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کو بنیادی حقوق کی پرویین ہونی چاہیے اور ان کو جب تک ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے تو گورنمنٹ اور پاکستان اور پاکستان کے معاشرے کے تمام طبقات ان کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے جی اپنے ان کے اتصالات جانے کے جب تک ہمارے کشمیری بھائیوں کو ازادی نہیں ملتی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پتو کی سے اور وہاں پر جو صورتحال ہیں جس طرح سے لوگ سارے یہ جہتی کر رہے ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ناظرین سمندری میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پر بھی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی ہے فرخانہ اسی ریلی سے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے فرخانہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ برکل انسانی ہے کوپ کے حوالے سے آج تحصیل سمندری میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاریں ہم دردی کرتے ہوئے اظہار جگجہتی کرتے ہوئے ایک ریلی نکالی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ریلی میں کچھ شرکہ موجود ہیں ہم مجھ سے جانتے ہیں سر ریلی کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے آج کے دن کو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام کرتے ہیں ان کشمیری بہن بھائیوں کے نام جن کے اوپر چار ماہ سے زائد ہو گیا ہے لاکڈن کیا گیا ہے ان کو کمیونکیشن تک رسائی نہیں دی جارہی کھانے پینے کی آزادانہ رسائی نہیں دی جارہی نکلو حمل کی آزادی نہیں ہے تو ہم اپنا یہ میسیج ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں گے بلکل جیسا کہ آپ نے ریلی میں مجھوش شرکہ کی باتیں سنیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور بارہ جو اس وقت کشمیری پر زورتانہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو آپ نے بتا ہے کہ وہاں کے لوگ کشمیری عوام کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں ناظر گجراوالہ میں ترقیاتی کام ہونا رہ گئے تھے الیکشن سے قبل الیکشن سے پہلے وعدہ وعید کیے گئے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پر وعدہ وعید کیے گئے کسی طور بھی وہ پورے نہیں ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر شفقت تدیم گرایا ہم ان سے بات کریں گے شفقت کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل گجراوالہ شہر کے اندر جو نئے تینات ہونے والا ایک مشنر ہے انہوں نے صبح کے وقت جو ہے مختلف چوکوں چوراہوں کے اندر جیٹی روڈ کے اوپر جو راؤنڈ کیے ہیں راؤنڈ کے بعد انہوں نے بقیدہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ شہر گجراوالہ کے جیٹی روڈ سمیت جو ہے تمام قسم کی تجاوزات جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا اور جو لوگ جو ہے اسے دانستن جو ہے تجاوزات جو دینے کا سڑکے روکنے کا سبب بانے ہیں ان کے خلاف مقدمات کہہ دی جائیں گے اس وقت صورتی اللہ یہ ہے کہ جیٹی روڈ کے اوپر جو ہے چندہ کلہ سے لے کر عزیز کراس تک جو ہے شہر کا جو تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جا رہا ہے جس کی نگرانی جو ہے کارپیشن کے افیسران بھی کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے متعلقہ ایسی ہیں وہ بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس جاوزات کے اپریشن کی وجہ سے جو ہے شہر کو جو ہے سڑکوں کو کھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے جو زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کا رکھ ہے اس کے خلاف تو کسی قسم کے ایکشن نہیں لیا جا رہا اور جہاں بغریب لوگ جو ہیں جو اپنی بیند وزدوری کے لیے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیسے کماتے ہیں روٹی روزی کماتے ہیں ان کے جو چھابڑیاں ہیں ان کی دکانیں جو اٹھا لی جاتے ہیں ان کے خلاف مقدمات درچ کر لیے جاتے ہیں کمیشنر سے گجران والا کے شہریوں کے اپیر ہے تو ان تجافزات کے خلاف بھی اپریشن کیا جائے جنہوں نے سرکاری زبیلوں پہ قبضے کی ہوئے ہیں پٹرول پپ بنایا ہوئے اور دیگر جو اتجافزات ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ بھی فرام پھر کی جائیں اور جکشہ ڈریوروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی جگہ فرام پھر کی جائیں کیکہ شفقت ندیم گورایا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں ہم لیہ سے وہاں پر شہر بھر میں بچوں کے لیے پاک یہ ادم دستیابی پر لوگ راپائے احتجاج ہے لوگ کا کہتے ہیں یہ جانے کی ہمارے ساتھ ہے عمیر عطا عمیر عطا کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہو تحصیل چوبارہ میں جس کو انیس سو بیانسی میں تحصیل کا درجہ دیا گیا مگر تعلق کوئی پلے گراؤنڈ نہیں بان سکا بچوں بڑے جو ہیں وہ گلیوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں ان کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ کا جو ہے انتخاب نہیں کیا گیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کھلاڑی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ پاکستان سے کہ یہ ہمارے تحصیل چوبارہ رکبے کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور انیس سو بیاسی سے یہاں تحصیل قیم ہوئی یہاں کافی فقدان ہے فسیلٹیز کا میں یہ گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ یہ جنریشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سپورٹس مین سمجھ لیں ان کو یہ کھیلنے والے لڑکے ہیں ان کو گیمز کا بہت شوق ہے اور گیمز کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں بہت روشن ہوا ہے تو لیکن یہاں چوبارہ میں گراؤنڈز کی فسیلٹیز نہیں ہیں ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس پر یہ دیکھ لینا آپ اگر گھما کر دیکھیں تو کتنے یہاں یہ سب کھیلنے والے لڑکے ہیں لیکن ایک آدھا گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں سارے لوگوں کو ایڈجیسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے پھر مشکلات ہوتی ہیں کلیشیز ہوتی ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ یہاں چوبارہ میں لڑکوں کو گراؤنڈز کی فسیلٹیز دی جائیں ایک دو اچھے گراؤنڈ مہیا کیا جائیں شکریہ جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ یہ لکبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑی تحصیل ہے مگر اس میں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے اگہ کر رہے تھے ناظرین قصور سے ہم بات کریں تو قصور میں جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئیروز رہزنی کی وارداتیں چوری اٹھکیتی کی وارداتیں ہونا وہاں معامول ہیں اور پولیس حکام خاموش تماشی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک پولیس ان اناسیر کے خلاف اقدامات کرنے میں کیوں ناکام ہیں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ سعید احمد بھٹی سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے قصور پیرو والا روڈ پر جہاں پر گیشتہ رات ناملوم چوروں نے گھر کے دروازے سے موٹسینکل چوری کر لی میرے ساتھ متاثر شخص موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے سوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ بتائیں گے ہاں صاحب جستہ رات میں بزار سے سر کچھ سمان کید کر واپس آیا ہوں اور گیٹ کے سامنے میں نے اپنی موٹسینکل کھڑی کی ہے اور کھڑی کر کے لوگ کا کندھر چلا گیا ہوں تو جب میں سارے دفتر بجے دفتر جانے لگا ہوں واپڑا ملازم ہوں تو جب باہر آیا ہوں دیکھا ہے کہ میری موٹسینکل نہیں ہے تو میں نے در دیکھا بھائی کو پوچھا کوئی لے کے تو نہیں گیا اس نے کہا ہماری تو موٹسینکل میں آپ کی موٹسینکل نہیں لے کے گیا سر میں نے پھر یارہ باجکار سولہ منٹ پر سر پندرہ پار کال کی ہے تو سر میری کوئی سے نے بھی کوئی کال رسیو نہیں کی یارہ باجکار آخری جو کال ہے نا وہ یارہ باجکار انہیں جہاں منٹ پر میں نے کی ہے تو کسی نے بھی میری کال جو ہے نا وہ رسیو نہیں کی تو میرے اعلیٰ کام سے اگزارش ہے کہ جناب میری جو موٹسینکل وہ برامزک رہی جائے اور ابھی تک جو ہے نا میری ایف آئی آر جو موٹسینکل بھی نہیں ہوئی جناب جی جیسا کہ آپ نے متاثرہ شخص کی بات سیدہ سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں کوالیا سے جہاں پر زل آٹوبا ٹیکسنگ تحصیل کوالیا کے نوہی علاقوں میں بھٹا والکان اور محکمہ محلیات کے جانب سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں سموک کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر رکھی ہے اور یا تو وہاں زگ زگ پالیسی کہتا ہے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تحت بھٹے چرائے جائیں گے یا پھر ان بھٹوں کو فیلحال بند کیا گیا ہے لیکن ایسی کچھ صورتحال وہاں نظر نہیں آ رہی ہے آبد اسلام ہمارے ساتھ ہوں انسان بات کرتے ہیں آبد کیا بتائیں گے اس حوالے سے زل آٹوبا ٹیکسنگ تحصیل کمالیا میں اس وقت ہم موجود ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سموک کنٹرول پروگرام جو ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چتالیس نافر ہے محول دشمن جو اناثر ہیں ان کو جلانے کے لیے فوری طور پر جو ہے اس پر کاروائی عمل میں لائی جاری ہیں انتظامیاں اور محکمہ محولیات کی طرف سے بارہا یہ آڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ جو بھٹا مالکہ نے ان کو فوری طور پر جو ہے بھٹوں کو زگ زگ کروانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں لیکن آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کامرامن دکھائے گا کہ جو بھٹے ہیں ان میں کالا دھوان جو ہے چل رہا ہے اور ان کو زگ زگ نہیں کرویا گیا تو ہمارے ساتھ یہ بھٹے کے مالکی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک کسی قسم کا جو ہے وہ احکامات نہیں ملے جو محکمہ محولیات نے یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے بھٹوں کو بند کر دیں بلکہ ان کا کہنا کیا ہے آئیں ہم آپ کو جو ان سے بات کرواتے ہیں جی بتائیے گا سر ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے پہلے ستائے پندرہ تریقی تھی پھر اس کے بعد ستائیس آئی چلانے کی زیگزاؤ کا آرڈر ہے وہ ایک ڈیٹ ہے پتہ نہیں جنوری ہے فروری مارج ہے میرا خیال ہے اس میں زیگزاؤ کرتی انہوں نے کہا ہے چلانے پٹھے لیکن بند کرنے کا کوئی آرڈر نہیں ہے کیونکہ یہ لیکن آپ کو یہ کہا ہے بٹھوں کو بند کر دیں ہمارے پاس کوئی آرڈر دیا تھا پندرہ کا پھر ستائیس کا محولیات نے کہا ہے محولیات میں کہا ہے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا بٹھا جو ہے وہ یلو زون میں ہے تین زون بنائے پنجاب کے یلو زون جو ہے اس میں سموک کا کام خطر ہے اس لیے اس میں جب سموک آئے گی اس وقت بند کرائیں گے محولیات آپ نے بتایا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس بٹھا مالک نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارا بٹھا جو ہے اس میں کسی قسم کے ہمیں محولیات نے آرڈر جاری نہیں کیے بلکہ الٹا یہ ہمیں کہا گیا ہے سیکھا ہے ولی کامید اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیہ سے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین جڑاوالا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں گرمنٹ سکول کے سامنے سگرٹ پان گھٹکا کے سٹالز موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں سکول کے سامنے اس طرح کی ایکٹیوٹی کی ہرگز پرمیشن نہیں ہے کیا صورتحال ہے کیا حالات ہیں وہاں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہے کمالیہ اباس جعفری کمالیہ اباس کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں سکولوں کی صفائی اور سکولوں کو پچے جو ہے اس کی نشون ما اس کی صحت کا کیا رکھنے کے لیے جتنا بھی نشاور چیزیں ان سے پاک رکھنے کے لیے دور ان سے دور رہنے بھی لیکن جڑا مالا کی بادقسمتی ہے جڑا مالا مین شہر کے اندر یہ میرے کیمرہ میں دکھا سکتا ہے یہ گورنمنٹ سکول ہے بچوں کا اور یہاں پر تقریبا بسم کی کوئی چیز بھی الاؤ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن یہاں پر تقریبا چونسٹھ جو کھوکے لگے ہوئے ہیں جس میں پان سیگرٹ بغیرہ جو ہے سریعام یہاں پر سیل ہو رہی ہے جو بچے ہیں ان کو ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے ستازہ کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کی نشون ما اور صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے یہاں پر اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو جڑا والا انتظامیاں کی طرف سے اسسسٹن کمیشنر کی طرف سے یہاں پر لگایا بھی گیا ہے کہ ہکا سگرٹ پان صحت کا نقصان ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے بلکل انتظامیاں جو ہے اس وقت اس کی اصل وجوحات کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے بچے یہاں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ابھی تاک کیوں نہیں اس پر کوئی احکامات جاری ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیل کئی بار اپلیکیشنز دی گئی ہیں کہ یہ سگرٹ وغیرہ بکر ہے اسکول کے ساتھ اور یہ منع کیا ہے ان کو کئی بار لیکن یہ پھر بھی سگرٹ پانی اور یہ ایسی چیزیں چیزیں جو ہیں بچے ان سے گھڑکا بھی خید کر لیتے ہیں جن کو ہم بار بار منع کرتے ہیں تو لیکن وہ سگرٹ پانی یہاں پہ شریعہ فروخت ہو رہا ہے میرے ساتھ کچھ اور اس طافزہ موجود ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں جی وزیر عظم ہمارے وزیر عظم صاحب سے اپیل ہے اور عثمان بزدار صاحب سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس کا حال کہایا جائے ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہیں درخواستیں دی ہیں کمیشنر صاحب کو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو وزیر عالی صاحب کو وزیر عظم صاحب کو وزیر داخلہ کو داخلے درخواستیں وہ گر ہمارے ملک پاکستان کے اچھے شہری بن سکیں جی بلکل استاذ اکرام کا کہنا ہے اور اس سے پہلے کہ بچے جو مستقبل میں ہمارے جو ہمارا مان ہے ہمارا فخر بنے اس سے پہلے ان جو دکاندار پہ جو چیزیں شیعہ خرد پہ سیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یہی سٹوڈنٹ شہی بھی بن سکتے ہیں خدا یہ بھی بند ہو سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے خوشاب سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر پولیس نے کاروائی کی ہے منشیات فروش گینگ رفتار کیا گیا ہے ہارے ساتھ ہیں شفیق احمد ہم ان سے بات کرتے ہیں محمد شفیق محمد شفیق آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ڈی پیو خوشاب رانا شعیب صاحب کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانہ نوشہرہ کی پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش سفر عباس ثانو خلام جافر جو کہ تحصیل تلگنگ زلہ چکوال کا رہائشی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم سے پانچ سو اسی گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسے چو اجاز ملک صاحب کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر جاری رہے گا کیونکہ ان کا جو اسلی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہماری ینگ جنریشن ہے پولیس کی جانب سے یہ کاروائی ترجیحی بنیادوں پر جاری رہے گی لیکن عوام میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف یو عوام کا دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس کی جانب سے تو کاروائی کی جاتی ہے لیکن یہ منشیات فروش کچھ رسہ بعد زمانت پر رہا ہو کر دوبارہ منشیات فروشی کے کام میں لگ جاتے ہیں تو اس حوالے سے عوام کا یہ کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے خلاف جو قانون ہے اس کو مزید سخت کیا جائے تاکہ منشیات فروشی کے کام کو ٹھیک شفیق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین منڈی بھاودین سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر منڈی بھاودین کی تحصیل میں سپورٹس ریکہ نقاط کیا گیا ہے اس سپورٹس ریکہ ہمیں حوال جانے کی حوالہ ساتھ ہوں گے تجامل محمود جنجوہ تجامل کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل منڈی بھاودین کی تحصیل ملک وال کے نیجی سکول میں آئی سپورٹس ریکہ نقاط کیا جا رہا ہے جس میں ننہ منہ بچہ نے جو مختلف کھیلے ہیں ان میں حصہ لیا اور بھرپور تریقے سے انجوائے کیا ہے اس والے سارے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ بچے بھی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے جی بیٹا بتائیے کہ آپ نے کس کھیل میں اس سے لیا اور کیسا لگے آپ کو آج ہمارے سپورٹس دے تھا میں نے ریسنگ میں اس سے لیا تمہاری تیم جیت گئی ہے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم ون کر گئے اور بھی اور گیمز ہو رہی ہیں عجیب بالکل آپ نے اس والے سے بچی کی بات سنی اس والے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس جو ایونٹ ہے اس کے ارگنائزر بھی موجود ہیں علطاف صاحب جی بتائیے کہ سر آپ کیا کہیں گے میرا یہ خیال ہے کہ سکول میں جہاں پہ اور ایکٹیویٹیز ایڈیوکیشنل تو ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ سپورٹس بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ سکول میں تین روزہ یہ سپورٹس ڈے رکھا ہے اور سپورٹس بیسیکلی بچوں کو جو ہے وہ ہار اور جیت کا اس کے بارے میں بتاتی ہے کیونکہ اگر ایک یہاں پہ اگر بچوں کو یہ چیز پتا نہ چلے کہ آپ نے اگر ہار جب ہار جاتے ہیں تو اس وقت کس طرح اس چیز کو برداشت کرنا ہوتا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ باقی زندگی کی لائف میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو سپورٹس بہت زیادہ جہاں پہ ہیلڈی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بھی ضغور سکھاتی ہیں اس لیے جمعہ محمد جنجوہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین لیاکتپور سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ریلوے ملازمین کے رہائشی کوارٹس جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں آیاز اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے آیاز کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں لیاکتپور کے ریلوے سکیشن پر یہ لیاکتپور کا قدیمی ریلوے سکیشن ہے جب ریلوے سکیشن بنا تھا تب یہاں پہ ریلوے ملازمین کی رہیش کے لیے یہاں پہ کوارٹس تمیر کیے گئے تھے جہاں پہ ملازمین اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہتے تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ کوارٹر خستہ حالی کا شکار ہوتے گئے اب وہ تمام کے تمام کوارٹر جو ملازمین کو دیے گئے تھے وہ اب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں انتہائی خستہ حالت میں ہیں اب وہ ملازمین جو ریلوے ملازمین یہاں پہ رہتے تھے اب انہوں نے پرائیویٹ مکان قرائے پہ لے کے اور ان میں رہاش اختیار کی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں پرائیویٹ مکانوں میں رہنے سے پریشان ہیں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر ریلوے شیخ رشید اور پرائیویٹ منسٹر عمران خان سے مزارش ہے کہ جلد از جلد یہاں پہ ریلوے کورٹروں کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے یا کامز کامل کو رینیویٹ کروایا جائے ایاز اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے زلہ رحیم یار خان سے کروڑا لیسن سے ہم بات کریں گے جابر گورنمنٹ پرائیویٹ سکول کی یہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے سیکیوریڈ رسک وہاں پر موجود ہے اہلِ علاقہ قیوار اس حوالے سے شکایت درج کروا چکے لیکن تحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے انور شاہ وارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے انور آپ کیا باتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو حکومت پنجاب کے پڑو پنجاب بڑو پنجاب کے دعوے جو ہے وہ کروڑا لیسن میں اپنی دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جس کی چار دیواری نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنا رکھا ہے جو کہ سکول بچوں کے لیے اور سکول ٹیچرز کے لیے ایک سکورٹی رسک بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو سکول ٹیچرز ہیں ان کی بھی بیپردگی ہو رہی ہے اس وقت میرے ساتھ اہلِ علاقہ کے نمبردار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سر یہ کتنے عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور آپ نے اہلِ علاقہ کے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے تو اعلی حکام کو کیا پیغام دینا چاہیے سر یہ تقریباً دو تین سال سے کافی عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا جو بنی ہوئی ہے وہ بھی اب گلی سڑی ہوئی ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس کے وجہ سے بیپردگی ہو رہی ہے جو دیوار ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے کئی دفعہ آواز اٹھائی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا جی بالکل آپ نے سنا اہلِ علاقہ کے نمبردار کا ان کا بھی یہی کہنا کہ سکول کی جو چار دیواری تھی وہ کافی عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنوا رکھا ہے جو کہ بچوں کے لیے اور سیکورٹی رسک بن چکی ہے اعلی حکام سے ہماری یہی اپیل ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین سانگر صاحب کو رپورٹ دکھاتے ہیں جہاں پر اربع روپے خرچ کرنے کا وجود تعلیمی اداروں میں بہتری نہیں لائی جا سکی ہے کیا وجہ ہے ہمارے ناظرین کو ہم ناظرین آپ کو یہ رپورٹ دکھائیں گے شفاق سلالی کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں سیندہ حکومت اصل اربع روپے ایڈوکیشن کی بہتری کیلئے خرچ کرتی ہے مگر اس کے باوجود بھی سانگر شاعر کے قریب واقعہ گاؤں سرائی ستار نظامانی کے گاؤں میں واقعہ پرائمری سکول جہاں سابق وزیر آدم محمد خانجون جو پہ پائنکاتی پروگرام کے تحت تعمیر ہونے والے سکول میں جہاں کرتی برادی کے 132 بچے اور بچیں زیتری میں سکول تعمیر ہونے کے بعد سے اس سکول میں کسی قسم کی تعمیراتی کام نہیں ہوا سکول کی چاہتے والے ٹو 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 کیے جس کے وجہ سے گاؤں کے جانوار بھی سارا دن سکول میں گھومتے رہتے ہیں علاقے میں کام کرنے والے انجیوز نے کئی بار اس سکول کا وزیٹ کیا اور بور پر سکول کے واشروم اور پینے کے پانی کی سولت فرام کرنے کے لئے اخراجات کی لسٹ لگا دی گئے مگر اس کے بہاوجود بھی سکول میں پینے کا ساپ پانی واشروم کی آدم مدودگی اور فنیچر کے نہ ہونے کے لئے سے بچے اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھتا سکول کے پوری بڑھنے خطرنا حد تک خراب ہو چکی ہے تیسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار انتظامیہ کی تو جائے سب جلائے مگر انتظامیہ اثر تو جانے دی رہی کسی بھی وقت بڑا اثر انماس سکتا ہے اسکول مسائل سے پانی نہیں ہے اور اسکول بلکل ڈیمیج ہو پڑھا ہے گرہ بلکل اوپر سے ختم ہوا پڑھا ہے دروازے نہیں ہیں دریاں نہیں ہیں بچیاں جو آنے انہوں کو پانی کا مسئلہ ہے پشاپ کا مسئلہ ہے لیٹن کا مسئلہ ہے کوئی سولت نہیں ہے در سندھ گورنمنٹ کے جانب سے ایڈوکیشن کی بہتری کے لیے دامات کا اعلان تو کیا جاتا ہے بجیٹ تو رکھا جاتا ہے لیکن امنی طور پر اگر دکھا جاتا ہے تو سندھ کے اندر اب بھی تباہ ایڈوکیشن کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے کیونکہ یہاں پر پڑھنے والوں کو کسی بھی طرح کی بنائے دی سولتیں فرامنے کی جاتا ضرورت سمر کے سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سندھ میں ایڈوکیشن کا میار دیتا رہو تو ضرورت سمر کی ہے کہ جہاں پر آنے والا فنڈز امانداری کا تقسیم کرنے کے ساتھ تھا تو ان پر ادالوں کا کی ریپورٹ ناظرین آپ نے دیکھی ہے ایک ریپورٹ ہم آپ کو دیکھیں گے چیترال سے جہاں پاک افغان سردی علاقے میں جو رورل سپورٹ پروگرام ہے اس نے پہلی بار تریا پر ایک پل تعمیر کیا گیا ہے جس میں سرکاری سکولوں کے خواتین اور ساتھ سا کے لیے جو ہے وہ ہوسٹل بھی بنائے گئے ہیں یہ مختلف ترقیاتی کام ہیں ان ترقیاتی کاموں کا حوال ہم کوئی ریپورٹ من دکھاتے ہیں گولمات فاروقی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھیں افغان سرحدی علاقے دمیل میں پہلی بار دریا پر لگڑیوں کا جولہ پل بنایا گیا یہ پل حکومت جرمنی کی فلاحی ادارے پیٹرپ یعنی پاکستان افغانستان تاجکستان ریجل انٹیگریشن پروگرام کے مالی تعاون سے سرحد رورل سپورٹ پروگرام اسارسپی نے تین ماہ کی قدیل عرصے میں مکمل کیا اس دریا پر پل نہولے کی وجہ سے گرمیوں کی موسم میں اکثر بچے اور بچے آسکول جانے سے قاسر رہتے تھیں ڈسٹرپ پروگرام منیجر انجنیر خادم اللہ کا کہنے ہے کہ اس پر بہتر لاکھ روپے کی لاغت آئی اس پل کی یہ ہے فوٹ بریچ ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے بہتر لاکھ روپے سین پائنٹ ٹو میلین اور یہ تین مہینے کی قلیل مدت میں کمپلیٹ ہوا اس سے تقریباً ایک سو بیس گرانے مستفید ہوں گے اسپیشلیس میں سکول کے بچوں کا آنے جانے کا سب سے بڑا مدت جب یہ اصلاب آدھا تھا اس میں پانی زیادہ ہوتا تھا تو سکول کے بچے سکول نہیں جا سکتے تھے اس پل کا اپچتہ بریگڈیر مہیندین کمانڈر چترار سکورٹس اور اس کی بیگم نے کی بریگڈیر مہیندین نے سرحل یہ علاقے ارندو میں اس آرس پی کے تعاون سے زیر تعمیر گورنمنٹ میڈل اور ہائی سکول برائے زنانہ کا بھی معاینہ کیا انہوں نے ارندو کے ایک زنانہ سکول جا کر طالبات سے نات اور حمد سنی اور ان کو نقع نام بھی دیا میسیس کمانڈر نے اسی سکول میں خواتین استانیوں کیلئے زنانہ ہسٹل کے فتح بھی کیا گورنمنٹ میڈر سکول زنانہ کی ہیڈ میسٹریس کا کہنا ہے کہ یہاں سب غیر مقامی استانیہ ہے جن کی رہائش کا بڑا مسئلہ تھا کمانڈر کی بیگم نے ان استانیوں پر زور دیا کہ وہ طالبات کو انسانیت کا سبق دے اور ان کو ایسا تعلیم دلوائے جن کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی اپنے بچوں کو سکول بیجے کہنا چاہوں گی کہ تعلیم ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی سوچ کو بدل سکتا ہے یہاں پہ خواتین جو کہ مختلف علاقوں سے آتی تھیں اور بہت دور دراز سے آتی تھیں ان کو رہائش کا مسئلہ تھا اس پرسمانت علاقے کے بچوں کے بارے میں بریگریر مہیندین کی بیٹی نے نہایت حسن لفظہ الفاظ استعمال کیے جبکہ یہاں پہ جو طالب علم ہیں ان کو اتنی سہولیات نہ ہونے کے باوجود وہ اتنی محنت اور لگن سے پڑھائی کرتے ہیں تو ان کی وہ ادھر سہولیات کے ساتھ جو طالب علم ہیں ان سے زیادہ محنت کر کے اور ان سے زیادہ بہادر ہے کہ وہ خود اپنے لے کھرے ہوتے ہیں علاقی کے لوگوں نے اسارسپی پیٹرب اور حکومتی جرمنی کے ساتھ ساتھ چترار سکورٹس اور پاک فوج کا بھی شکرہ دیا کیا جو اس پاس ماندہ علاقی کی طرف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور یہ ناظرین رپورٹ دیکھئے آپ نے وہاں سے یہاں پر ہم لے رہے ہیں وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید قبر آپ کے سامدر رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا راظرین برک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدین حضرت مانا والا سے بات کرتے ہیں جہاں پر ٹریفک پولیس کی بےہیسی کی ورہ سے اب تک کئی طالب علم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر ٹریفک کے لیے کوئی منظم جو قانون ہے وہ نہیں بنایا گیا ہے حوالے ساتھ ہیں رہنا مدسرہ منصبات کرتے ہیں مدسرہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت لاری ایڈا مانا والا پر مجود ہوں یہاں پر ٹریفک پولیس کے مناسب انتظامات نہیں ہے کوئی بھی آلکار یہاں پر مجود نہیں ہے جس کی ویسے طالب علموں کو چھٹی ہوئی ہے اور وہ بسوں کی چھتوں پر سوار ہو گئے ہیں درجنوں کے ساتھ سے بسوں پر سوار ہوئے ہیں اور جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بڑے آسے کا سباب بن سکتے ہیں اس وقت ایک شہر ہی میرے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کوئی سوالے سے انتظامیہ سے کیا اپیل کرتے ہیں جی اسلام علیکم میری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ بسوں پر جو سٹوڈنٹ چڑھتے ہیں اس چوہ کا انتظام کیا ہے یہ جب کیمرہ دیکھیں گے آپ کتنا راش پڑھا ہے سٹوڈنٹوں کا جب سٹوڈنٹوں کو چھٹی ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں لگتا بسوں کے اوپر اتنے سٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں کئے گرے ہیں کئی بچوں کی ہلاکتے ہو چکے ہیں اب آپ کیا اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے یہ میری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ یہاں پر کوئی اچھا چوک بننا چاہیے جس کی وجہ سے ٹریفک کا اچھا انتظام ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے جو طالب چھتوں پر جاتی ہیں اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک انتظامیہ کے اہلکار ہو جو ان کو اس میں مناسب انتظامات کر سکے ہیں جی جی یہ ٹریفک کچھ چاہیے ٹریفک پلیس کو کہ یہاں پر چوک پہ آئیں اور آ کے اپنا ڈیوٹی دیں ٹھیک ہے راش بوت ہو جاتا ہے یہاں پر کراسنگ وغیرہ کوئی رکشے نہ کر سکتے ہیں نہ بسیں کھر سکتے ہیں بہت مسئلہ بنتا ہے جی بالکل ان کی یہی پیل ہے کہ ٹریفک پلیس کے اہلکاریاں پر تائنات کرنے چاہیے جو خصوصاً طالب علم چھتوں پر سوار ہو جاتے ہیں ان کو روک سکے اور جو کنڈیکٹر اور ڈیوٹر عملہ ہوتا ہے پس ہوگا ان کو بھی روک سکے کہ یہ جو طالب علم ہے ٹھیک ہے مدصر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رواہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین پشاور سے بات کرتے ہیں جہاں پر بارش ہو جانے کے بعد اب موسم دل کش ہو چکا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں نواب شیر ہم ان سے بات کرتے ہیں نواب شیر کیا بتائیں گے موسم کا حوال ہمارے ناظرین کو بلکل پشاور میں کل سے ہلکی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس سے نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا ہے بلکہ سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اب بھی پشاور میں ہلکے بادل چائے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت باران رحمت کی صورت میں برس سکتے ہیں تو اس وقت جو پشاور کی ٹمپریچر ہے وہ کافی گر گئی ہے اور سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے موسمیات کے مطابق بارش ہو گیا ہے سلسلہ جمعے سے پھر شروع ہو گا اور دو تین روز تک جاری رہے گا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر براباری کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہاں پر کافی براباری بھی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی موسم کی جو شدت ہے اس میں کافی اضافہ آ گیا ہے اور سردی کافی بڑھ گئی ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ پشاور کے شہریوں کے لیے کافی مفید ثابت ہو گی جو موسمی بیماریہ ہے ان میں کمی آ سکے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فضاء میں گرد و غبار ہے ان کا بھی خاتمہ ہو سکے گا کیونکہ اس گرد و غبار کی وجہ سے بھی کافی بیماریہ جوتی وہ بڑھ گئی تھی تو اس وقت یہ جو بارش ہے یہ پشاور کے شہریوں کے لیے کافی مفید ثابت ہو گی اور میک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا جو نیا سلسلہ ہے وہ جمعے سے شروع ہو گا پشاور سے ہمارے ساتھ ہے آپ کا بہت شکریہ ناظر پرگرام کے آخر میں راجنپور سے بات کرتے ہیں جہاں آپ راجنپور میں سلٹر ہاؤس تو موجود ہے لیکن وہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں کیا حوالہ وہاں کا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سنواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم علیم چودری ہم ان سے بات کرتے ہیں آسیم کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی اس وقت میں موجود ہوں سلٹر ہاؤس راجنپور میں جو بنیادی سولیات سے محروم ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں علیشوں اور فضلے کو ٹکانہ لگانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص انتظامات دکھائی نہیں دیتے اور سیوریج کا بھی کوئی انتظام نہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے اہل علاقہ کافی پریشان ہے جن کا کہنا ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ سیوریج کے سسٹم کو بنایا جائے تاکہ ہماری مشکلات میں آسانی پیدا ہو اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مسجد بھی واقع ہے جو سلٹر ہوس کے بلکل دیوار کے مشترکہ ہے اور وہ نمازی بھی بڑے پریشان ہے یہاں سے پھیلنے والی بدبو کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہے یہاں اہل علاقہ کا ڈیپٹی کمیشنر سے اپیل ہے پرزور اپیل ہے کہ سلٹر ہوس کے بنیادی مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ہم پیدا سے علیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے آپ کا بہت شکریہ ناظر پروگرام کا ہمارے وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کرل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکیمان